موسیقی اینہ نے بیکڈور چینلز کے ذریعے بھارت کو یہ پیغام یہ میسج بھی دیا ہے کہ اپنے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر اور تمام علاقے کو پرانی شکل میں واپس بھال کیا جائے ورنہ بھارت کو اس کا انجام بھگت نہ ہوگا اچھا بگٹی سر اب جو انڈیا کے کان کھڑے ہو گئے اب انڈیا جو انڈیا کے درگت بنا دی اس پر بھی زرہ تبصرہ کیجئے گا یہ انڈیا کی دہشتگردانہ پولیسیاں ہیں جس میں نرندر موزی جیسا کمینہ دہشتگرد، امید شاہ، بابو بجرنگی اور اس پر انڈیا میڈیا میں وہ ایک ہے نا عرون گوبر سوامی ایک جانب پاکستان دوسری جانب چائنہ تیسی جانب نپال اور اندر جو بھارت میں حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی بھی مانورٹی وہاں پہ خود کو سیکیوریا سیف کنسیڈر نہیں کرتی ہے ناظرین پرگرام کا آغاز کریں اور پرگرام کے آغاز میں درندہ موڈی کی بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں چاروں طرف سے اپنے پڑوسیوں کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے حالات ہی ایسے ہیں لڈاک کے گہرے دلدل میں فس گئی ہے بھارتی فوج نہ بندوقوں سے گولیاں نکل رہی ہیں نہ مو سے آواز مگر چین نے بغیر کسی آسرے کے بدماشی کرنے والے بھارتی درندوں کو جہانم تک کا سفر تیہ کروا دیا ہے پہلے تین اور اب بیس فوجی جہانم واصل ہونے کی خبریں آ رہی ہیں بھارتی فوجیوں کے ساتھ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے بھارتی فوج کئی بار سرحد پر حضیمت کا سامنا کر چکی ہے زلط اور رسوائی اٹھا چکی ہے لڈاک میں چین کے ہاتھوں پہلے لاتے کھائی ہیں اب گولیاں کھائی ہیں البتہ ان کی میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ گولیاں گولیاں نہیں چلی ہیں ہاتھوں سے مار مار کر یہ کیا گیا ہے خیر اسلحے کے سامنے بھارتی فوج بلی بن جاتی ہے مگر جہاں کشمیری نے ہتے ہوں وہاں یہ شیر بننے کی کوشش کرتے ہیں آج پھر تین ماسوم کشمیریوں نے جام شہادت نوش کیا ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سترہ کشمیری نوجوانوں کو بھارتی بزل فوج شہید کر چکی ہے مودی سرکار اس وقت اتنی باکھلاہٹ کا شکار ہے کہ نئی دلی میں بھارتی پولیس کی بھاری نفری نے پاکستانی سفارت کھانے کا گھراؤ کیا ہوا ہے انہیں دھرانی کی کوشش کی جا رہی ہے درندہ موجی دیسے درندے جانتے نہیں ہیں کہ وہ پاکستانی ہے جو وہ اتنے عزیز کے لیے جان دینے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں ہماریہ اس سب کا سب سے زیادہ نقصان جس طرح سے میں نے بتایا کہ معیشت ان کی کس حالت میں ہے دفاع ان کا کس حال میں ہے چین سے کتنا گنات کم ہے تو سب سے زیادہ نقصان بھارت کا اپنا ہے اب حارس نواز صاحب یہ دیکھئے گا نیپال کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تنازیات کے زد میں ہے چین کے ساتھ کیا معاملات ہیں لڈاک میں یہ ہمارے سامنے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات خراب ہیں ادھر بنگلے دیش کے ساتھ ہندوستان کے معاملات اچھے نہیں ہیں یہ درندہ مودی کا یہ ہندوطوہ نعرہ ہے یہ اس طرح سے پریویل کر رہا ہے پورے مہاشرے میں کہ ہندوستان کوئی مشکل میں ڈال رہا ہے پھر اس کو اگر چھپیس بروری یاد رکھنے چاہیے کس طرح سے زلط اور اسوائی اٹھائی تھی اگر خدا نغازدہ فلیک آبریشن سال فلیک آبریشن سال کی پاکستان کی طرف پر کوئی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ کچھ چیر چار کرنے کی کوشش کرتے ہیں